نمشکار آدھات سلام سسریعہ آپ آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں سارنیود میریز بھی دیکھئے اس وقت کی بڑی خبر بیہار میں حل چل اور وہ حل چل ہے نیتیش اور تیسی پرساد کی ملاقات لیکن کہیں نہ کہیں یہ ملاقات بیہار کے سیاسے میں کہنے کی حل چل مچا دی کیونکہ نیتیش کمار سے ملنے کے لیے تیسی پرسادی عادب پہنچتے ہیں لیکن جیسا کہنا ہے تیسی پرسادی عادب نے میڈیا کے ساتھ نے کہا ہے کہ وہ آرکشن کو لے کر ملنے کے لیے گئے تھے لیکن کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے دیکھا بھی نہیں گیا ہے کہ نیتیش کمار سے ملنے کے لیے کسی مدے کو لے کر تیسی پرسادی عادب اکیلے جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیسی پرسادی عادب اکیلے ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ آٹھ مہینہ کے بعد تیسی اور نیتیش کمار کی ملاقات ہوتی ہے اور کہنے کے جس طریقہ سے جب جب ملاقات ہوئی ہے کہنے کے بہار میں حل چل تیز ہو جاتی ہے اس لیے کہ نیتیش کمار کہیں بھی ملتے ہیں نیتیش اور تیسی تو سرکار ہدر سے ہدر ہونے کا خطرہ منڈرانے لگتا ہے بہار میں اور یہ تمام باتیں ہم اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آج تیسی پرسادی عادب نیتیش کمار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں لیکن تیسی پرسادی عادب کا کہنا ہے میڈیا گستان انہوں نے جیسا کہا کہ آر ایکشن کو نومی سوچی میں شامل کرنے کے لیے انہوں نے دیتیش کمار سے ملاقات کی لیکن ایک اہام بات کہ تیسی پرسادی عادب اکیلے کیوں گئے اس لیے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی آر جی ڈی کے بڑے لیتا شامل نہیں تھے یہ بڑا ہی ایک دلچسپ نظر آ رہا ہے کہانی لیکن یہ جو رائیتی گلیاروں میں جو ہلچل جو تیج کر گئی پوری میڈیا میں یہ معاملہ اب بیہار میں کہیں نہ کہیں رائیتی گلیاروں میں ہلچل کے طرح چھا گئی ہے تمام میڈیا اس خبرے کو پوری گم بھیرتا سے دکھا رہی ہے اور یہی نظر آ رہا ہے کہ کس اور بیہار کی سرکار بیٹھتی ہے کہیں نہ کہیں بی جی پی بھی کچھ نہ کچھ ہلچل ہونے لگا ہے لیکن نتیش کمار جس طریقہ سے پلٹی کرتے ہیں جس طریقہ سے سرکار اپنے مرضی سے کس وقت کدھر چلے جائیں کسی کو خبر بھی نہیں ہوتا ہے کس وقت نتیش کمار کدھر بیٹھ جائیں پتہ بھی نہیں چلتا اس لیے کہ نتیش کمار خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کو کہاں جانا ہے کس وقت جانا ہے اور کیا مددہ ہے اور کس مددہ اور کس وجہ سے وہ ناراض ہے کس پارٹی سے یہ بھی پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں اور کس سے خوش ہیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا لیکن تیسوی عادت جب مل کر باہر نکلے تشکمار سے تو میڈیا سے جو مخاطب ہو رہے تھے کہہ نکہ ان کے ہاؤ بھاؤ سے لگ رہا تھا کچھ تو اور بات ہوئی ہے لیکن پوری بات کیا ہوئی ہے وہ ابھی باہر نکل کے سامنے نہیں آئی